باشماللہ سائل صاحب کیا کہیے گا جی جی کیا کہیں گے ٹی وی کی آواز ساتھ سا بند کر دیں ٹی وی کی آواز آپ کو پرابلم ہوگی جی حکم کریں بہت شکریہ سائل صاحب کیونکہ آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی جب بھی کہ آپ ناظرین کال کریں تو میں روزانہ یہی کہتا ہوں بہت کالز آتی ہیں پاس کو آپ گلے کر دیتے ہیں ٹی وی کی آواز ضرور بند کیا کریں جی آپ بات کر رہے تھے وہ اس نے ساروں کو گرونڈ میں اکٹھا گیا اس نے کہا آپ سارے قیدی مجھے گالیاں دیں آپ کون گالیاں دیں وہ دو تین منٹ گزر گے چار منٹ گزر گے وہ گمتا گمتا لینے بنی ہوتی ہیں جس طرح سکول کی کلاسیں ہوتی ہیں اس نے دو قیدی لیے اور ان کو مارنا شروع کر دیں اس نے کہا تیری جان تب چھوٹے گی جب تو مجھے گالی دے گا نہیں تو میں تجھے مار مار کے تیرا ستیہ ناس کر دیں اس نے گالی دی اسی طرح اس نے چھوڑ دی اس کو دوسروں کو مارنا شروع کر دیں کہتا گالیوں دو گے تو بچوں گے جو چپ رہے گا تو اتنی گالیوں نے دی پانچ دس منٹ میں پورے عملے نے جو وہاں کے کہہ دی تھی پھر اس نے چپ کروایا ان کو چپ کروا کے وہ چلا گیا مائک پہ اس نے کہا پانچ منٹ تم نے مجھے گالیاں دی ہیں میری والدہ دادی والدہ پورا خاندان اس نے کہا میرے یہ جو سٹار لگا ہوا ہے اس پہ کوئی فرق پڑ گیا یا میرے کسی اور معاملے پہ میری کوئی جسم پہ مٹی پڑ گی ہے کوئی نقصان ہو گیا اس نے کہا آپ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے قتل کر دیتے ہو گولیاں مار دیتے ہو ساری ساری زندگی اندر پڑے رہتے ہو تمہاری ماں ہیں بہنیں آگے وہاں پڑی رہتی ہیں اس بات کو نزید بڑھائیں گے اور میں بھی ایک واقعہ آپ ساتھ شیئر کروں جی بسم اللہ اسلام علیکم مہترم میں ساجد بات کروں پشاور سے جی پشاور سے آپ کی کال کٹ گئی تھی جی حکم کرے ساری صاحب کیا کہیں گے سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے ابو نے ابھی جیل میں سات مہینے گزارے ہیں بے گناہ اس کو عرص کیا تھا ابو نے بتایا تھا کہ جیلوں کا جو ماحول ہے اس میں 99% لوگ بے گناہ پڑے ہیں چار چار سال سے پائن پائن سال سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کا وکیل نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے ابھی ہم اس پہ ریسرس کر رہے ہیں انشاءاللہ دو تین مہینے میں ہم اگلی کر رہے ہیں کہ جتنے بے گناہ لوگیں ان کو منظریاں پر لیں انشاءاللہ ساجد صاحب ہم پشاور میں بھی آئیں گے روز ٹی وی کی ٹیم وہاں بھی موجود ہے ستی صاحب اور میں بھی آؤں گا ہم نے نزدیک نزدیک ساری جیلوں میں اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے کارندے ہیں جتنے ہمارے میمبرانز ہیں وہ جائیں گے آپ سے بھی رابطہ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بات یہ تھی کہ جیل میں ہمارے ایک ساتھی گئے تھے قتل کے الزام میں تو واپس بڑی جلدی آگئے کوئی رازی نامہ ہوگا جو بھی قصاص حدیت تھی انہوں نے آکسی رہے کہا کہ اس جیل کے باہر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ چند لمحوں کا غیرت مند چودہ سال کا بغیرت کہ ایک لمحے کے لیے آپ غیرت مند بن کے قتل کرتے ہیں چودہ سال آپ جیل میں ایسے ایسے بندے سے زلیل ہوتے ہیں آپ کے پیسے لگ رہے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں قیدی حضرات میرے لائیو پروگرام میں کئی قیدی حضرات لائیو پروگرام میں کالز کرتے ہیں باب روان صاحب کو ہم نے ان کے لیے ہائر بھی کیا جیل میں موبائل ہے جیل میں انٹرنیٹ ہے اور یار جب یہ سب کچھ ہے تو وہ یہی نہیں دیکھ رہے کہ ہم کنے عورتوں کی بات کر رہے ہیں کنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جیل کا نظام کون ٹھیک کرے گا موتروان آپ پتہ ہی ذرا جیل کا نظام ٹھیک کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے حکومت وقت جو ہوتی ہے انصاف مہیا کروانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو لگتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کیس جیتے ہیں تو آپ کے پاس نو علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے تو کہیں جا کے آپ کے کیس انصاف آپ کو ملے گا ہمارے تو ہمارے تو جوڈیشل جو پروسس ہے اللہ معاف کرے وہ ہی اتنا لمبا ہے کہ آپ بوڑے ہو جاتے ہیں آپ کی اگلی پشتیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کا کیس لڑنے کے لیے ہر نظام دیکھیں آپ ابھی کہتے ہیں کہ چند لمحوں کا جو غیرت ماند ہے وہ چودہ سال کا بغیر میں یہاں پہ آپ کو کہوں گی خواجہ صاحب سب سے بڑی جو کمی ہے وہ تعلیم کی کمی ہے یہاں پہ غیرت بھی میں نہیں کہوں گی یہاں پہ پڑھے لکھے جاہل ہیں خوبصورت بات جب تک ہمارے تعلیم و تربیت جو ہے یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے ہماری قوم تعلیم یافتہ ہوگی اسے اپنے حقوق کا اپنے فرائض کا جب پتہ ہوگا تو یہ جتنے بھی سانے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہم اپنی بیٹیوں کو جلا رہے ہیں زندہ جلا رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی ناؤزباللہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا ایک عورت کا حق ہے یہ حق اسے خدا نہیں دیا کسی کوئی بھی مرد عورت ہے اس کا حق ہے اس کا حق ہے ہمیں اجازتیں بھی ہیں اگر آپ مذہبی طور پر بھی دیکھیں گے آئیلی قوانین میں بھی دیکھیں گے تو یہ بات ہے کالر نے میرے ساتھ محترمہ اور اس کال کے بعد آپ کی طرح بات ہے جی بسم اللہ اسلام علیکم اللہ کا شکر کون صاحب کہاں سے ہے سید اللہ جی سعودی سے سید اللہ صاحب آپ تو ہمارے جناب ریگلر کالر ہوگے کیا کہیں گے سید اللہ صاحب پاکستان میں اس وقت جی مہمانوں کو سلام خاص کر پیٹی آئی والے کو والیکم جی اور جی یہ میں نا ان سے درخواست ہے کہ آپ خان صاحب کو بولو کہ ہمارے لئے آواز اٹھاؤ سعودی محجلوں میں بہت مشکل ہے صحیح سعودی جیلوں میں جو پاکستانی موجود ہیں بڑے حالات بورے ہیں بلکو صحیح بلکو حالات بہت خراب ہے بس یہ ہمارا تو ایک امید کہے کدھا نہیں خان صاحب اس کو بولو کہ ہمارے لئے آواز اٹھاؤ انشاءاللہ 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 بہت شکریہ بس وہ ملکی حالات سے ہم نکلیں تو کہیں باہر کے بھی حالات ہر جگہ پہ خواہی صاحب دیکھیں گے پاکستانی کیونکہ مین پاور ہے باہر جاتی ہے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے وہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ اور خاص طور پر کوئی نام نہیں لیتا میں تو لوں گا سعودیہ میں جو ہمیں تزلیل ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی میں گوروں کو سلوٹ کرتا ہوں جی مجھے جس نے فائل لگانے لگا دیں میں یوکے امریکہ کو سلوٹ کرتا ہوں اتنی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ گورے تھے ان کو انہوں نے جوتے تک اتروائے میرے نہیں اتروائے میں نہیں مانتا کہ گورہ جناب کو تعصب کر رہا ہے تعصب ہو رہا ہے تو ہمارے برادر ملک کچھ خواتین ایسی ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے گینگز موجود ہیں وہ ان کے کہنے پہ یعنی ان کے نام پہ جیل میں چلے جاتی ہیں ایسے بہت سی خواتین جو جیل میں موجود ہیں ان کے لئے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں کال کے بعد ان کے لئے کیا کہتے ہیں کال لے لوں اس کے بعد جی بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم خواجہ صاحب جی بسم اللہ آپ کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور خمزان المبارک اللہ بھاگ آپ لوگوں خوش رکھیں بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے میں رزانہ دیکھتا ہوں لیکن کال اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں شاید کال کر نہیں پوتا آج آپ لکی ہیں آج لکی ہیں درامے آپ کا نام بھی آ جائے گا سر تینکیسو مچ میں اصل میں ستی صاحب کو جو ہے نا یہ کافی فالو کرتا ہوں ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جب یہ لائیو جاتے ہیں یہ جو بیٹرینوں کے خلاف ہوتلوں کے خلاف کسی جگہ پہ مطلب بہت سے ایسے پروگرامز ہیں تاثرہ پہ یہ ہے کہ کم اس میں پبلک کو اویرنس دے رہے ہیں اب آگے تو پبلک کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر جو اویرنس دینا آپ کو کام ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ڈا سکتا بہت شکریہ بڑی اچھی بات ہے ستھی صاحب اپنی تعریف تو نہیں کریں گے وہ ترمہ ہم نے کام شروع کیا ایک پروگرام ستھی صاحب کرتے ہیں بے نکاب ثبوت کے ساتھ یہ بڑے بڑے ہوتلوں میں گئے ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی ہم کہتے ہیں مران خان ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں نواز شیف ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں مشرف ٹھیک نہیں ہم فلان کہہ دیتے ہیں پیوز بارٹی کا لیکن چھوٹے لیول پر معزلز کے ساتھ جتنی گندگی ہم نے بتائی ہے کہ ایک ٹھیلے والا ایک ریڈی والا جو گندگی آپ کے ساتھ ملا رہا ہے دودھ میں وہ پانی ملا رہا ہے اور ساتھ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں اپائی کو آپ بھی تا ٹھیک نہیں یہ ہمارے ملک کے یہ حالات ہو رہے ہیں میں بلکل اس بات پر آپ سے بلکل اتفاق کرتی ہوں ہماری سوسائیٹی میں ایک عادت سی بن گئی ہے ہم کرٹیسزم بہت زیادہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں میرا جو ماننا ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں اور میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ ہم لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو چینج لائیں گے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم جب خود ٹھیک ہو جائیں جب ہمیں خود ہو کہ ہم جب گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہم ہمارے بچے جو چپس کھا رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں کس کے راپرز ہم باہر نہیں پھینک رہے ہیں جب تک خود ہم یہ نہیں کریں گے ہم کسی اور کو صفائی کی تلقین نہیں کر سکتے بلکہ صحیح بلکہ صحیح بہتی اچھی بات ہے چودری امیر صاحب ہمارے سے موجود ہیں کیونکہ آج کل یہ کمپین بھی کر رہے ہیں تو آج کیونکہ آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ آزیر میں اور کشمیر میں روز ٹی وی بہت دیکھا جائے ہیں آپ کا کیا کمپین کا حصہ کیا ہے آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں اور کیا واقعی کریں گے بھی آپ الیکشن کے بعد یہ اکیس جولائی کو ہمارے ازاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ جس الکے سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں یہ ایل ای تریٹی فائیو جمہو سیکس یہ جب کشمیر ازاد ہوا کشمیر ازاد کشمیر ہم جو ہمارے پاس پاکستان کے ساتھ ہے اسے ازاد کشمیر کہتے ہیں یہاں کے لوگوں نے سٹرگل کی اور یہ حصہ ازاد کروایا اور نائنٹین سیمٹی فور میں اسیمبلی بن گئی اس کے بعد ازاد کشمیر میں بارہ سیٹیں چھے ویلی کی اور چھے جمہو کی ایلوکیٹ کی گئیں اور اسی طرح بارہ سیٹیں مقبوضہ کشمیر میں یہ ہمارے ازاد کشمیر کے جو سیٹیں ہیں جو ماجرین پاکستان میں ان کے ووٹوں سے وہ الیکٹ ہوکے اسیمبلی کی سیٹوں پر جا کر بیٹھتے ہیں یہ بیسیکلی بیس کیمپ ہم کہتے ہیں آپ اپنے حلقے کی بات کریں میں اسی پہ آ رہا ہوں باقی سے بہت سے ہمیں معلوم ہے ہمیں آپ کے علاقے کی بات کریں باقی تو سارے جغرافیہ ہمیں پتا ہے بسم اللہ السلام علیکم جی خواجہ صاحب سلام علیکم محمد مصطفیٰ حیدر آباد سے ذائیں کیسے ہیں کیا کہیں گے آپ کی کس ہے جی دعائیں چاہیئے کیا کہیں گے آپ کا موضہ بہت اچھا ہے جیل میں سر تقریبا جو لوگ جیسے جاتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور جو خاص کر گئے سر جو گوگلا نہیں کر سکتے اور میں انجیوز سے اپیل کروں گا وقتیوں سے اپیل کروں گا چجز ازار اپیل کروں گا وہ ویڈر کریں اسے لوگ بھی ہیں جو تقریباً بہت چھوٹے چھوٹے کسوں میں اندر ہیں سالوں سے سر ان کے زمان میں ہوتی ہے یہ بہت بھلائی کا مہینہ ہے رمضان کا عبادنوں کا مہینہ ہے خدا رہے سے لوگوں گی آپ جب ان دستر رہی کریں ان کو آزاد کریں آپ کو خدا ساجر دے گا آم بین آمین اور ہیدر آباد کی طرف سے آپ بھی ہمارے نمائم دے ہیں جب ہم ہیدر آباد کی طرف آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے مقصد طور پر بتائیے آپ کا نعرہ کیا ہے فارٹی کے نعرے کو چھوڑ دیجئے دیکھیں ہمارا میں پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ ہوں پی ٹی آئی ایک نعرہ ہے ممران خان صاحب کا کہ ہم جو لوگوں کے حقوق ایلوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اسیملیاں منتی ہیں وہ لوگوں کے ووٹو سے بنیں نہ کہ داندلی سے بنیں اور وہ اسیملیوں میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے لیجسلیشن کروائی جائے یہ جتنے تباس شدہ انسٹیٹویشن ہیں ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے میں جب یہ کہہ رہا ہوں آپ جیلے صرف جیلے نہیں ہیں جو پراپر فنکشنل ہے اور جب آپ کا نظام پراپر فنکشنل نہیں ہے تو یہ فرض کریں اس میں کوئی شک نہیں عورتیں وہاں گل سار رہے ہیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے کہہ دی وہاں پہ گل سار رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا قانون کمزور ہے اور جب تک اس قانون کے امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہوگی نظام ٹھیک نہیں ہوگا یہ چیزیں درست نہیں ہونے والی پہ آپ کے سامنے جیسے میں ابلیئر کہہ رہا تھا کہ آپ کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے آپ کی حکومت کوئی اور چیز بنا رہی ہے پانی کی ضرورت ہے آپ میٹرو بنا رہے ہیں آپ کیسے اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیلوں کا نظام بہتر ہو جائے گا یہ کسی صورت میں ہوگا کہ آپ نے دو جماعت جب کہتے ہیں آپ پولیٹکس اس میں کوئی شاک نہیں ہے نن پلیٹیکل پروگرام ہے مگر اس میں بھی معاشرتی لحاظ سے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہ رائٹلی فنکشن نہیں کر رہی ہیں پیپرز پارٹی کی گورمنٹ میں ایک دو چھوٹے سوال آپ کے حوالے سے کروں گا آپ جیتنا چاہتے ہیں بلکچ جیتنا چاہتا ہوں کتنے ووٹوں سے جیتنا چاہتے ہیں پچاس ووٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ریٹن دینا چاہتا ہوں کہ اکیس چولائی سے پہلے پہلے عید پہ اگر آپ ہمارے ساتھ جین میں جائیں آپ کے علاقے کے کم از کم ستر سے اسی ایسے جو جرمانہ نہیں ادا کر سکے آپ میرے ساتھ چلئے جرمانہ دیجئے وعدہ میرا ہے کہ پچاس سے ساٹھ ووٹ میں آپ کو لے کے دوں گا میں نہ بھی لے کے دوں یہاں پچاس دا دنیا سے ستر آخر تو پچاس سے پر حضار کروانے گے باہر صاحب میں نے آپ ایگری کالیا میں چلو دن ہو گیا یہ بات ہمارے ساتھ ہو گیا کم سے کم پچاس آٹھ ووٹ میرے بات آپ کیا کہتے ہیں اس بات سے جو میں نے بات کی دیکھیں خوائز صاحب یہ تو چوچ صاحب نے کہا ہے اور انہیں جانا چاہیے ویسے تو اچھا انہیں جانا چاہیے تو آنے پر ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے ہمیں کٹے جائیں گے چوچ صاحب صرف ایک نہیں ہے ہم سب اس کام کے لیے ہماری جو کوشش ہے ہمیں صبح شام جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو پیارا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عید کو وزیراعظم کی طرف سے چیف جسٹس کی طرف سے جیلوں کے دورے ہوتے ہیں سزائے معافتے ہوتے ہیں اور قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے میں جو بھی حکومت ہو جو بھی ہمارا سپرنگ کورڈ کا چیف ہو میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہر مہینے جو آپ سال بعد پلان کرتے ہیں ہر مہینے اگر آپ جیل کا رکھ کریں ہر مہینے آپ اگر جیل کا رکھ کریں تو کئی گھروں کو فائدہ ہو سکتا ہے اچھا اس میں بھی ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات ہے میں قانونی آدمی نہیں ہوں لیکن جیل کی جو عید پہ سزا معاف ہوتی ہے وہ سزا معاف ہوتی ہے جرمانہ نہیں جس کی چھے میں تین مہینے رہ گیا ہے اس کی تین مہینے آپ معاف کر دیتے ہیں اور اس میں فائدہ کس کو ہوتا ہے محترمہ آپ لوگ مشرف دور میں بھی میں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں فائدہ کس کو ہوتا ہے جیل پترے کو آپ کے چھوٹے سے پنکھے چور کو بلکل ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ان سزاؤں کی معاف کا جن کو ہونا چاہیے ہم یہ ایک لے کے نکلے ہیں ایک علم لے کے نکلے ہیں اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس میں نویت کا مسود خاجہ کا روز کیوی کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے کہ ہم اس مہینے ہی سواب نہیں کمانے ہم آتے دینے میں اور زکاستے کھانے میں ہم لوگوں آئے رہے ہیں لیکن کیا کریں کہ آپ چاروں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایک جنڈے پہ متفق ہے اور وہ ہے قدمت آپ میں سے کسی نہیں نکا اس کی ٹیم یہ ہے اس کی ٹیم یہ ہے مجھے بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں ایٹی پرسن سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی تک تو سزا جزا کا بات ہی نہیں ہے سزا ہی نہیں ہوئی میں خواہد ہی بات آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک اچھا نام ہے پاکستان میں آپ یہ قدم بڑھائیں ہم جتنے سیاسی لوگ ہیں یا جو پارٹیوں سے منسلک ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے اور لوگوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں آپ ایسے لوگ مرواتے ہیں بڑے لوگوں نے کہا تھا مشرف قدم بڑھاؤ انتوارے ساتھ وہ اترا گھو دے آپ اسے نہیں کرتے ہیں ایک کالرہ میرے ساتھ جی کال لیتے ہیں اس کے وعدہ کی طرف آتے ہیں بسم اللہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے خواجر صاحب ناظرم شاہ بوروم رول پنڈی سے حضر بسم اللہ شاہر جی کیا کہیں گے ہمارے ریگولر کار رہے ہیں بلکہ سپیشلی ان کے ساتھ بڑے زیادتی ہوئی ہے جی خواجر صاحب سانکیو سو مچ ساتھی صاحب بہت شکریہ اللہ آپ کو اجر دے انشاءاللہ تو ایک تو آپ کہہ دیوں کہ ریلیز کے بازے ہیں بات تھو تھو سب لیتے ٹائم دیجئے گا جی جی تو ایک تو جس نے بھی ریلیز کروانا تو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے یہ خود پیمنٹ لے کہ اپنے سم نہیں کروائے ریلیز ہمارا ڈپارٹمنٹ میں پریزن ڈپارٹمنٹ سے ہوں تو میں آپ کو رمضان میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو ان کے ہمارے افسران کی جیبوں میں جاتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جیبوں میں جاتے ہیں وہ اگر کسی کا دس ہزار ہے تو وہ شو دس ہزار کریں گے مگر وہ تین ہزار جمعہ کروا آپ اس کو ریلیز کر رہے ہیں کہ سات ہزار ڈپارٹمنٹ میں جائے گا ایک چیز باقی رہ گئی آپ پیشے دنوں بھی بیات کی تھی کہ جی وہ آئی جی وہ ٹرانسفر کر دیا کہ کسی کے پاس موبیل اس نے جا کے پکڑا تو وہ آئی جی نہیں تھے یہ جو ہمارے ماشاءاللہ آئے جی یہ فاروق نظیر صاحب یہ پیشے پانس سال سے کروڑوں کی کرسن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جن کو ٹرانسفر کیا تھا جنہوں نے اندر جا کے بڑے بڑے ککڑے بندوں کو پکڑا اچھا شاہ صاحب سوری آپ کو آپ کو ہم چاہ رہے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی وہ ڈاکومنٹس بھی تھے آپ آئیں اور کل ہم چاہتے ہیں کل یا پرسو آپ کو کال پہ بلاتے ہیں آپ یہاں پہ آجائیں ہمارے ساتھ مجھے بلالیں وہ ڈاک صاحب ہے وہ ہے بلکل آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے باکر صاحب ان کا نمبر ملے جئے ہم آپ کو پروگرام میں بلائیں گے جی بے فکر ہو آپ کا تفصیل سے بلکل بات کرتے بلکل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی لوگ ہیں میں مازلت کے ساتھ ہمارے پاس بڑے بڑے سیاستدان آتے ہیں ہم لائیو کالز نہیں لے سکتے اس کی وجوات یہ ہے کہ اب لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی ایم ایلر کو کون ہے عمران خان کا کون ہے وہ سیاستدان کو صرف سیاستدان سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پاناما لیکس نے میں سب پارٹیاں آ گئیں یا کسی نے نام دیا پھر ما شاء اللہ ہمارے انکرز بھی جو لڑوانے میں مائے رہے ہیں لڑواتا میں بھی ہوں لیکن میرا سٹائل محبت والا ہے تو ہم لوگوں نے اپنے ذاتی طور پر گھروں میں نہیں دیکھا آپ کا ساری ٹیمیں ہیں آپ کے بندے تحریک انصاف کے بندے قتل بھی ہوئے جیلن میں ہو پنڈی میں آپ لوگ ان کے لیے انصاف نہیں لے سکے عوام کے لیے کیسے لے کے آئیں گے انصاف تو اسی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے کہ اگر ریپورٹنگ ٹھیک ہو اگر ریپورٹنگ یا آپ کی انویسٹیگیشن ہی ٹھیک نہیں تو انصاف کہاں سے ملے گا تو وہی تو ہے ریپورٹنگ کون ٹھیک رہا ہے اگر آپ بڑے بڑے ڈیرل ایک آن بندے کا نہیں ٹھیک حکومت میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے اگلیر کہا ہے تحریک انصاف جو تبدیلی لانا چاہ رہی ہے یہ اس ملک کے عوام ایک بار امران خان صاحب کو ووٹ دے کر الیکٹ کروا کے اس ایم بیو میں لائیں جب تاکہ یہ نہیں ہوگا آپ کو یہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی آپ کے سامنے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے جتنی چینجنگ کوئی کہتا ہے جو مرضی کہتا ہے میں جاتے گا ہوں مجھے تھانا بھی بڑا وی آئی پی لگ رہا تھا وہاں پہ منرل کی بارٹل لگی ہوئی پتہ نہیں پانی منرل ہے ہی کے نہیں لیکن بارٹل بڑی کاری تھانا جیسے بڑے بڑے اللہ اچھا ہوں ایک آنے بارسان سعودیہ سے جی بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا پرگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ جہاں تک نونلیز اور پی ٹی آئی کیا تعلق ہے میں نے پی ٹی آئی کو کبھی ووڈ نہیں دیا لیکن پنجاب سے جب داخل ہو سراد کی ضرب زنین اسمان کا آپ کو فرق محسوس ہوگا یہ نہیں کہ عمران میں کوئی دودھ کی نیرے بار دیں لیکن پنجاب سے بہتر لگے گا یہ کہہ رہے ہیں پلس یعنی کہ ایسی پرسن فرق ہے یہاں آتا نونلیز لیگ والے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہاں جا کر ایک بار سکولوں کو تو دیکھیں صحیح بہت سوڑی ہے سعودیہ میں رہ کے اور یہ نونلیگوں کے ووٹر ہیں اور اس کے باوجود ان کی عمران خان کی تحریف کر رہی ہیں اور جب عمران کے ساتھ بڑے ان کے چہرے دیکھیں رونا کواہ یہ بڑی قوال بات ہے اب ایک چھوٹا سا ایک ایک منٹ کا گین کھلنے لگا ہوں جی میں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ سارے لوگ ماشاءاللہ اس وقت ساری کیموں کے بیٹھے ہیں آپ کا تعلق جو ہے مشہرح صاحب سے ہے یہ جو پی ٹی آئی ہے ایک لائن میں اس کی تحریف کریں جو چیز اس کی خوبی ہے وہ بتائیں کیونکہ آج تک ہوتا نہیں تو ہم نے پرنام میں اپنے رسم یہ رکھی ہے کہ ایک دوسرے کی تحریف تحریف نہیں نہیں بالکل نہیں نہیں بالکل ہم تو اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں برائی کو برائی کہتے ہیں میں آپ نے اچھا کہ دیا بیسے انہیں نہیں بالکل جو جو یوت میں اوینس آئیے ہاں میں اس پہ ان کی بالکل تعریف کرتی امران خان صاحب نے یوت میں بڑی اوینس لائے ہیں پولٹیکل اوینس جو کہ بہت ضروری تھی مشہرح صاحب کے مشہرح صاحب کے حوالے سے کیا کہیں آپ بھی اپنا قسم توڑے اور آپ بھی کچھ بولیں اچھا دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی میں سو فیصد کوئی برائی نہیں ہو سکتی ایک پارٹی میں سو فیصد برائی کبھی نہیں ہو سکتی بیس پچیس تیس پرسن تو ہے نا بلکل صحیح کیا اس میں آپ کہیں گے ان کی یہ خوبی ان کی جماعت کی میں بتاتا ہوں جی آپ سے کچھ اور لیں گے ہم سوالے چوئی صاحب سے لے جب نی توسی مشہرح صاحب تکالنی کرو آپ بات کریں گے آپ بات کریں گے اپنے علاقے کے لئے سے پی بس باری کی گوھر میں مجھے اپنا پینین دینے دینا مشہرح صاحب کے جو پہلے تین سال جب انہوں نے آپ کو پوالیٹیشن بنانے کی کوششش ایک سینڈنس میں تعریف کریں چوڑیزہ آپ نے تعریف کر دی تین سال اب آپ مجھے بتائیں آپ کے گولرمیٹر پی بسمارٹی کیا کہیں گے پی بسمارٹی کے لئے جو اچھی خوبی ہے وہ بتائیے سب سے اچھی خوبی ان میں یہ ہے کہ آدھی سٹیٹ بیج کر کھا دی براد کھانا کھنچا جو انہوں نے کیا ہے وہ میں بتاؤ آپ مجھے نون لکھ کے بارے میں بتائیں کوئی تعریف والی بات میں ہی نہیں چاہتا کہ غلطیاں پڑی ہوں گی مجھ میں پڑی ہیں راول بینڈی میں جانتے ہیں ان کو پتا ہے تعریف یہ علاقہ بھی ان کا وہ ہے میرے یار ہے ہمارے سارے وہ لوگ دیکھیں جی جانتا کہ نون کے حوالے سے بات کروں میں تو زیادی بات ہے پیپلز پارٹی اور نون میں جس طرح میرا قائد کہتا ہے کہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں تو یہ دونوں ایک ہی تعریف ہوگی تو دونوں سمیلر ہیں تو انہوں نے کیا ڈیلیور کی ہے عوام کے لیے سوچنے والے آپ کس کے بارے میں جس کے بارے میں تعریف کرنی ہے کر دے کس کی اپنی جماعت کے لئے مشہدف کی ایک خوبی تھی ہے دلیر ہے دلیر ہاں اللہ زنگی تھی وہ ہے میں ہمارے پر اس کا مقصد کسی نہیں ہے لو جی اب میں ایک ایک بندے سے ایک ایک سوال کریں گے ستی صاحب نے بڑے مشکل سے مجھے یاد کرائے ہیں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ دو تین خواتین جو میمبران بھی ہیں کچھ میں نام لوں گا تو آپ ساتھ سب بتائیں گے کہ ان کے حوالے سے ایک لائن میں بتانا ہے آیان علی آپ کے کہکے کو خاموشی ہی سمجھو آپ کی طرف خواجہ صاحب خاموشی ہی کشمالہ تاریخ پروفیشنل آپ جلدی سے کہتے تھے بلاول سردالی صاحب کا کیا مستقبل ہے کوئی مستقبل نہیں ہوئی باقی گالے مستقبل چوہ دری مجید صاحب تھا کی مستقبل ہے سر کشمیر اڈیالہ جیل اڈیالہ جیل یا کشمیر کوئی نہیں کشمیر میں جیل کوئی نہیں ہے حالانکہ یقین کریں اگر کشمیر میں جیل ہوتی تو اردیب فضواتین میں آپ اندر کرانا سارے کے سارا اسلامواد میں بیٹھ کر ہوا ہے آپ کو بتا ہے پرائم منسٹر ہو سہی یہاں پہ آپ نے بتا دیا مصرم لیگ کے حوالے سے آپ کے علاقے میں جو آپ کے مقابلے میں کون تھے آپ کی ٹیم کے میرے خیال میں ان کا وقت پورا ہو گیا نام بھی لے لیں یہ تبدیلی کا دور آہ نام بھی تو لے لیں میں کہہ رہا ہوں سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں تبدیلی کا دور ہے آپ آ رہے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی کیسے آئے گی کہ ہم زکاة صدقات جو ہے ابھی فطرہ بھی آنے والا ہے وہ کھا جاتے ہیں دیکھیں جی پراب پر ہینڈ کون سا ہاتھ ہے جو ہم کو اب آئیٹ گائیڈ کریں کہ یار فنا تو دیں خواہ صاحب گزارش کر تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں میں آپ کو پلیٹیکر سسٹم بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا ہم اس سے پہلے پیپس پارٹی میں تھے ہمیں لیڈران بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کرنا نہیں وہ کہتے تھے کہ تم اتنے پیسے دوگے یہ اتنے گاڑیاں لے گا یہ لے کرے گا اور اتنے بندے لے کے اور جلسہ کریں گے یہ چیز تبدیلی کا حصہ اور عمران خان بالکل عمران خان آج آنانس کریں گے جلسہ کرنا ہے لوگ ایٹومیٹکلی آ جاتے ہیں جب وہ آپ کو کہتے تھے اس وقت آپ خموش رہتے تھے جب پارٹی چینج کر گیا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آپ کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہا دو پارٹیوں کے بیچ میں پس رہے تھے ہم بھی خود بھی پس ہیں دو پارٹیوں کے بیچ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا عمران خان صاحب میں کیتب دیلی ہے پیپرز پارٹی ایک انسٹیوشن تھا جس میں پلیٹیکل کارپون پیدا ہوتے تھے وہ گروہم ہوتے تھے اور جاتے تھے آپ دیکھیں آج سیمٹی فائر پرسنٹ پیپرز پارٹی عمران خان صاحب محضرت کے ساتھ میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ یوتھ کو اس نے ایکٹیویٹ کیا میں کال لوں گا لیا آپ نے یوتھ کو ایکٹیویٹ کر دیا میں کال لے لیتا ہوں بسم اللہ اسلام علیکل دیں اسلام علیکل دیں کون ساتھ کام سے ہے جی بسم اللہ اللہور دیں گوینیٹ ہے اسے سی لوگترد ملکہ دار جانے ہے حکم کرو کی کاؤ گی کامز موضش رے ہیں اچھا دیکھو صحیح ڈالکسن میں سے ہمانی دیوئریاں پہتے ہیں دلکل صحیح جی اس کو خراباًیا ہے کوڑن روئریاں پہ ڈالکسن میں مزدی نہیں ہوئی بلکل بلکل ہم اس کے موضوع رکھاتے ہیں وہ تتہائی کریں کہ پڑنہ لاکھ ایک ایمینے پیے اس کی ایک ریمٹ نہیں خرابանی ہے اس کے خراب مقابلہ کی حرابہ لیکن اس کے خراب کوڑاً دے گھئے حکومت میں آتے ہیں تو وہ ہی پورا کرتے ہیں تو وہ عوام کو کیا نہیں نہیں میں بالکل آپ کی اس بات کے خلاف ہوں پندرہ راکھ لگا کے وہ پورا نہیں کرتے کروڑوں مافی چاہتا ہوں عربوں تک بات چلی گئی ہے اس چکر میں نہ رہے ہیں یہ ابھی بلوچستان میں پکڑے گئے تھے سیکٹری کراچی صرف کراچی شہر میں ان کی جو گانییں وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہیں ایک عرب سے زیادہ کے بنگلے نکلے ہیں ان کے آج آج کی یہ تازہ خبر ہے اور تبدیلیاں اس طرح چلتے رہیں گی میرا پلوچستان شاید کچھ کرنا چاہ رہا ہے مجھے یہ تارک صاحب شاید نہیں ہے اچھا میں بات کرتا ہے یوت کو ایکٹیویٹ کیا اب اگر ہم بات کریں نظریہ کی وہ نظریہ کیا ہے تحریک انصاف کا یوت جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نظریہ اس کو کوئی پتا نہیں کیا نظریہ ہے اور تربیت کی کمی ہے اور جو آپ کی سپیشلی اتنی بہت زیادہ یوت آپ کے ساتھ آئی ہے لیکن اس کی منیجمنٹ کہاں پہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جلسوں میں جاتے ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی یعنی ڈسپلن نظر نہیں آتا نہیں میرے خیال میں مینلی بارڈ ڈسپلن ہے جو پی ٹی آئی ہے ایک سو سولہ دن انہوں نے دھرنے کے لگا ہے آپ دیکھ لیں کتنا ان ڈسپلن تھا یہ بھی لیٹلی کیا ہوا ہے پچھلے ایک دو مہینے میں یہ کہ گورنمنٹ کا کوئی بس نہیں چال رہا تھا کہ یہ تو اسی طرح اسی سپیڈ میں دھرنے کے بعد جب بھی خان صاحب جلسہ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ لوگ بیجنا شروع کر دیئے جنہوں نے یہ ڈرامے کرنے شروع کر دیئے یہ ابیوز ہو رہا ہے وہ ابیوز ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں اگر ایک سو سولہ دن تا وہی یوت تھی کیا جو انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے ہو پائیں گے نہیں میرے کہاں میں انٹرا پارٹی الیکشن والی بات ختم ہو گئی ہے اب وہ نارملا روایتی پولیٹکل پارٹیز کی طرح یہ نہیں اسی طرح چل دیں گے وہ انٹرا پارٹی الیکشن وہ جنوبی تھے وہ ہم نے کروانے بھی دے خان صاحب اس چیلنج کو وہ جو مرضی ہو جاتا وہ اس سے پیچھے نہیں افتے وہ نہ ہونے کی وجہ یہ جو پاما لیکس والا ایشو بنا ہوا ہے اس پہ ساری پارٹی اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک کال خان صاحب ہمیں دیں گے ہاں جی میں نے ایک بیان بھی سنا ہے کہ عید کے بعد یہ کال ہے جی بسم اللہ السلام علیکم اللہ السلام جی خواجہ صاحب جی بسم اللہ کون صاحب کہاں سے خواجہ صاحب میں رہا تو کشمیری بور رہا تو راول پیٹیز ہو میں بسان لے جناب رہا کشمیری صاحب کی آلے میں شکر اللہ نا یہ جلے پیپل پارٹی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی لیکن تھوڑا سا ہم نے خیال کرنا ہے بہت شکریہ آسان لغتوں میں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی تیسری چوٹی اسی لیے ہم کارت کرتے ہیں ہم سیاسی بات ہی کم کرتے ہیں اچھا یہ ایک بات پہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں جب ہم پارٹیاں چینج کرتے ہیں تو کیا اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں کہ لاسٹ پارٹی میں آپ کی ایسی کوئی انسلٹ ہوئی ہوتی ہے تب آپ غصے میں چینج کرتے ہیں نہیں بیسیکلی سیاست کیا ہے لوگوں کی خدمت کرنا جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے کہ پارٹی جو منیفیسٹو دیتی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا آپ یہ ایگزمپل لے لیں یہ پوری دنیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کو گھرے سے پکڑ کے گسیٹوں گا دیکھیں سنیں وہ چیز آپ کو نظر آئی ایمپلیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی لیکن آپ خان صاحب جب آگئے تو وہ اپنے پریشرائز کر دیا انہوں نے جانا تو تھا اس طرف نہیں بیسیکلی دیکھیں ان کے پاس گورنمنٹ ہے ان کو کسی چیز کی مجبوری نہیں ہے یہ پرسیکیوٹ کریں فار ایکزمپل آپ پینامہ لیگز کی بات کر رہے ہیں سیمپل چیز ہے کہ یہ چیز آپ نے خریدی ہے پیسے کہاں سے آئے یہ جو آفشور کامپریز ہیں یہ ایلیگل نہیں ہیں نائیں اس میں کوئی اتنی برائی ہے رکھنے ابھی تو آفشور بیویاں بھی نکلنی ہیں صبر کرے آپ اچھا کہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم اور آرس کی امتری آپ کا لیا ہم نے ختم ہو گیا ایک لائن میں بتائیے جن کے حلیے ہمارے ساتھ آپ کیا تامن کر رہے ہیں آپ جہاں پہ آواز دیں گے وہاں پہ ہمیں پائیں گے جہاں پہ آواز دیں گے جو ضرورت بھی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہوگی بہت آپ دووٹ بھی کہہ رہی ہیں انشاءاللہ جس کے وہ تو میرے دووٹ ہوگی جہاں تک ہو سکا آپ کے ساتھ انشاءاللہ قدم با قدم انشاءاللہ انشاءاللہ اور ووٹ کی بات پکڑی ہے دیکھیں ابھی جو ریاض کشمری بھی تھا یہ بھی آپ کے علاقے کے ہیں مسئلہ صرف ہو گیا ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں بہتری کیا ہے میرا ہی کہنا ہے میں اپنے کامیڈی پرولام جب لکھتا ہوں تو میں نے ہی اس میں ایک بات کہی تھی کہ اب ہمیں اپنا سٹائر چینج کرنا ہے اب ہمارے پاس بہت اچھا کوئی لفظ ہے ہی نہیں بہت بروں میں جو کم برا ہے وہ ہی ہمارے ساتھ ہوگا